خدا برکت دعا کریں چند سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا تاکہ خدا آپ کے ذہن کو دماغ کو سوچ کو پھولے تاکہ آپ خدا کے کلام کو خدا کی باتوں کو اچھے رسل طریقے سے سمجھ سکیں سن سکیں اور برکات حاصل کر سکیں سو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں عشمانی باب پیارے خدا مند عشمانی باب پیارے خدا مند خدا یسو کے نام میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں اور آج اس حبت کے دن میں اپنے اپنے گھرانے کو یسو جی ترے لہو میں چھپاتا تیرے لہو کی بار میں کبر کرتا اور جتنے بھی خدا مند تیرے بیٹی اور بیٹیاں یسو ناصری جو تیرے لہو سے خریدے گئے ہیں اور خدا مند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو سفار ایمان رکھتے ہیں اے مالک خدا مند سو کے نام میں انہیں سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل دینا تاکہ مالک خدا مند جتنی دیر خدا مند تیرے بیٹے تیرے بیٹیاں خدا مند تیری آواز کو تیرے کلام کو سنے تو برکت مائیں مسیح ہمارے خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین 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 میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا مند میں آپ کی سلامتی ہو خدا مند آپ کو سمال کر رکھیں اور آج ہم خدا کے کلام میں سے بہت ساری خدا مند کے کلام کی گہری اور میک باتیں سیکھیں گے اور خدا مند ہمیشہ سچائی کا خدا ہے اور خدا ہمیشہ بھلائی کا خدا ہے اور خدا ہمیشہ سچ ہے اور سچائی سے اگر ہم واقع ہوں گے تو سچائی ہمیں ازاد کرے گی آج ہمیں اس سچائی کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ہمیں اس خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے The Book of Revelation مکاشوہ کی کتاب اس کا اہلا بات اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے Book of Revelation میں اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے حالیلویہ سو خدا مند آپ کو برکت دے آپ خدا مند یسنسی کے خدا کے کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اسی طرح سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ سمجھیں سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں میں آپ کے سامنے آج کا مرکزی حوالہ یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا سخلما باب اس کی تیسری آیت آپ کے لئے پڑھتا ہوں سو آپ بھی میرے ساتھ ضرور نکالیے گا خدا کے کلام میں سے خدا کے کلام میں لکھا ہے رب الفوج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں نہ کہ خدا مند کے مو کی باتیں کتاب مقدس کا پڑھا سنا سیکھا سمجھا اور بیان کیا جانا اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث سے برکت ہو میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور ان سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ خدا کا کلام سچائی ہے اور سچائی جو ہے ہمیں ہمیشہ ازاد کرتی ہے اور سچائی جب ہمیں ازاد کرتی ہے تو ہم بحال کیے جاتے ہیں اور جب بحال کیے جاتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے خدا ہماری زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہے جو آج تاکہ ہماری زندگی میں اگر نہیں ہوا تو جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو خدا کا پاکرو ہماری زندگی کے اندر آ کر ہماری زندگی کی ساری ان کمزوریوں کو دور کرتا ان ساری بیماریوں کو دور کرتا اور ان ساری رہوں کو جو ہماری زندگی کے اندر ٹیڑی ہو جاتی ہیں دور کرتا اور ہمیں اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں لے کر بڑھتا ہے اور خدا کے کلام ہمیں یہ آج فرماتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو اپنی زندگی کا حیثہ بنانا ہے اور ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا میرے ساتھ ضرور نکال لیے گا تسالیکیوں کے نام پالوس وصول کا خط اس کو ضرور پڑھئے گا اس کے اندر خدا کے کلام کی گہری اور میک باتیں تحریر ہیں اور جب ہم خدا کے کلام کو سچائیوں کو اپنی زندگی کا حیثہ بنائیں گے تب ہمیں خدا اپنے کلام سے ان گہری اور حقیقی باتیں ہماری زندگی کے اندر روشن کرے گا اور ہم خدا کے کلام کی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر روحانی طور پر اور باطنی طور پر تیار ہوں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا من فرماتا ہے کیا میں نزدیک نزدیک کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں ہوں بے شک خدا دور کا بھی خدا ہے خدا نزدیک کا بھی خدا ہے اور خدا جب دور کا خدا ہے تو اس کا مطلب خدا نزدیک کا بھی خدا ہے اگر ہم دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی موجود ہوں تو وہاں بھی خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہم سے بات کرتا ہے خدا ہم سے کلام کرتا ہے اور خدا اپنے کلام کی گہری اور نیک باتیں ہمیں سکھاتا اور ہمارے زندگیوں کے اندر اپنی محبت کو نازل فرماتا ہے خدا کے کلام میں سے ابھی میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھا تھا یرمیہ نبی کی معرفت لکھا ہوا خدا کا کلام اس کا تئیسوہ باب اور اس کی سولوی آیت میں لکھا ہے رب الفوج یوں فرماتا ہے یہ رب الفوج کون ہے یہ رب الفوج وہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ جو خدامدوں کا خدامد یسو مسیح ناصری ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بند کی ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کھول بند نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کہتا ہے میں رب الفوج ہوں میں الفا اور امیگا ہوں ابتداء اور انتہا ہوں اور وہی ہماری مچاد ہے وہ فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو پروفیسیز کرتے ہیں نبوتیں کرتے ہیں اور وہ رات سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھ سے خدا نے یہ بات کی مجھ سے خدا نے یہ کلام کیا خدا نے میرے سے یہ بات کی وہ کی حالانکہ خدا نے ان سے کوئی بات نہیں کی ہوتی لیکن وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اس لئے خدا کے کلام میں خدا نے یرمیہ کو آج سے ہزاروں سال پہلے اس بات کی تصدیق کر دی اس بات کے بارے میں بتا دیا کہ آنے والے وقتوں زمانوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہوگا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوں گے جو مختلف طریقوں سے انسانوں کو بہکائیں گے انسان کی زندگیوں کے اندر ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ خدا مند یہ فرماتا ہے خدا مند وہ فرماتا ہے خدا مند نے یہ مجھے کہا ہے خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو یہ کر وہ کر اور ایسی بہت ساری نبوکتیں جو کلیسیاؤں کے اندر خاندانوں کے اندر اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ پروفیسی کرتے ہیں کچھ خادم یہ کہہ دیتے ہیں جو خدا کے کلام سے اس بات کو نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے کہ تُو دا یقیرے کچھ کہتے ہیں خدا نے یہ کہا ہے کہ تُو پانچ ہزار بیس ہزار پیادے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیری زندگی جو ہے کم ہو گئی ہے کچھ کہیں گے تیری زندگی بڑھ گئی ہے کچھ کہیں گے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تُو نے اپنی زندگی کے اندر بہت ترقی کی ہے کچھ کہیں گے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تُو اپنی زندگی سے سارے گناہ اور بدیاں چھوڑ چکا ہے اور کچھ کہیں گے کہ تُو نے ساری جو نراستی جو بدی کی ہے خدا نے تجھو اس کی معافی دے دی ہے چاہے اس نے نہ تو اقرار کیا ہو اور نہ اس شخص نے خدا یسمسی کو قبول کیا ہو لیکن ایسی بہت ساری پروفیسی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس لئے ہرمیہ کی کتاب میں یہ خدا کے کلام میں یہ بات واضح طور پر خدا نے اپنے بندے اپنے سورما ہرمیہ سے کی خدا مند آج میرے سے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے خدا مند کہتا ہے کن نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی باتیں یعنی جھوٹی تعلیم دیتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں اپنے دل کے خیالات اپنی سوچیں بیان کرتے ہیں نہ کہ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ نہ خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں نہ کہ خدا ان کے مو کی باتیں بلکہ وہ اپنے دل کے خیالوں کی باتیں اپنی سوچیں بیان کرتے ہیں لیکن خدا نے ہمیں یہ تاقید کی ہے خدا نے میں سختی سے منع کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی تعلیم کوئی بھی ایسی بات جو خدا کے کلام میں نہیں لکھی ہوئی نہیں بیان کرنی کیونکہ خدا کا کلام جو ہے سچا ہے راست ہے اور دھو داری تلوار ہے اور جب خدا کا کلام ہمیں ہر ایک بات سکھاتا بتاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جسے خدا کو غصہ آئے یا خدا نراز ہو خدا یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور جب خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کا عیصہ بنانا ہے خدا کے کلام کی آواز کو سننا ہے خدا کے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے ان سچائیوں کو قبول کرنا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سچائی سے تم واقع ہو تو سچائی تم کو ازاد کرے گی آج پرابلم یہ ہے کہ لوگ سچائی قبول نہیں کرتے لوگ کانوں کی خجلی کے مطابق ان کو جانتے ہیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالی ہے پہلا تھا سالیکیوں اس کا پانچ باپ اور اس کی اکیسنی آیت میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ سب باتوں کو ازماؤ جو اچھی ہوں اسے پکڑ لو جب کوئی بھی ایسا شخص آپ کی زندگی کے اندر آپ کے گھرانوں کے اندر خاندانوں کے اندر کلیسیاں کے اندر کوئی ایسی تعلیم دیتا ہے جو خدا کے کلام سے نہیں ہے تو وہ اپنی سی کہتا ہے تو خدا نے آپ کو اگر حکمت دی ہے خدا نے آپ کو دانشتی ہوئی ہے تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جب آپ کو حکمت دیتا ہے خدا آپ کو دنائی دیتا ہے تو خدا آپ کے ذہن کو خیالوں کو کھول دیتا ہے خدا آپ کو پرکھنے کی روح دے دیتا ہے خدا آپ کو سمجھنے کی روح بخش دیتا ہے اور اسی لئے خداون کے خادم پالوسوسول نے اس بات کی طرف توجہ دی اور جب اس نے خط لکھا تھا سلیکیوں کے نام تو پالوسوسول نے اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا سمجھایا بتایا کہ آنے والے زمانوں میں بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوں گے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ مسیح سنے بھی دی تھی مسیح سنے بھی کہا تھا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اس دنیا میں آئیں گے تم ان کی نہ سننا اور بہت سارے لوگ گمراہ کر دیں گے بلکہ گمراہ جب کریں گے تو میرے نام سے بہت سارے بڑے بڑے موزے کریں گے بڑے بڑے کام کریں گے لیکن تم ان کی نہ سننا لیکن آج خدا کا کلام ہمیں یہ فراد فرماتا ہے کہ ان سب باتوں کو عظماؤ جو آج لوگ آپ سے کہیں وہ جھوٹی تعلیم دیں جو جھوٹی نبوت کریں آپ ان نبوتوں کو ضرور غور سے سنا کریں کہ کیا خدا کے کلام سے خدا کے لحام سے بیان کی گئی ہے یا کہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق کہیں ہیں آپ انسان ہوتے ہوئے اس آدمی کو اس بھائی کو اس بہن کو اس خادم کو کس طریقے پرک سکتے ہیں ہمارے پرک سوٹی نہیں ہیں لیکن آپ اس کی زندگی کے بارے میں اس کے خاندان کے بارے میں کلیسی کردار کے بارے میں اس کی روحانی زندگی کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ اس نے خدا کے کلام سے بولا ہے کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے پالوصول نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اچھی طرح سے ایسی باتوں کو سمجھنا اور سیکھنا اور ان کا اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے جب ہم خدا کے کلام کو اچھے اور ایسا طریقے سے سمجھیں گے جانیں گے تب ہی ہم خدا کی کلام کے امیق باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے عزیزو آج وقت نہیں ہے کہ ہم ایسی جھوٹی تعلیم حاصل کریں کیونکہ وقت بہت قریب ہے اور خدا مند یسی مسیح بہت جل آنے والے ہیں اور جب مسیح مسیح آنے والے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں کو حقیقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو اپنی زندگی کا حیثہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اگر ہمارا خدا مند ہمارے ساتھ ہے خدا مند یسیم سی ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کبھی گھرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر خدا مند آپ کے ذہن کو آپ کے خیالوں کو پاک روح کی ہدایت سے کھولے گا میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے ہزگل کی کتاب اور اس کا تہرمہ باب اور اس کی نامی آیت میں آپ دیکھیں کہ خدا کہتا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتلان دیکھتے ہیں یعنی ایسی بری خوابیں دیکھتے ہیں اور جھوٹی عبدانی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں خراب کرتے ہیں ان کی سوچوں کو خیالوں کو تبدیل کرتے ہیں اور خدا مند خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا میں دوست نہیں ہوں ایسے لوگوں کو میں اپنے گھر نہیں آنے دوں گا کیونکہ خدا مند کا گھر جو ہے وہ اسمان پر ہے اور خدا نے یہاں کہا ہے کہ اسرائیل کے خاندان کے اندر کیا ہے کہ میں ان کو نہیں آنے دوں گا داخل نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم جان لوگے کہ میں خدا مند ہوں خدا مند نے یہ پروفیسی کی ہے خدا مند نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں جو جھوٹے نبی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو خدا کے کلام سے نہیں ہیں تو خدا آج ہمیں بتاتا ہے خدا میں سکھاتا ہے ہمیں ان تمام لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں ان تمام لوگوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت بہت قریب ہے آج خداون نے جو آپ کو گریس پیریٹ دیا ہے ضروری ہے کہ جو خدا آپ کو بتائی خداون آپ سے بات کرے آپ وہ سمجھیں خدا کی آواز کو خموشی سے سنیں کیونکہ خدا خموشی کے ساتھ بولتا ہے کیونکہ خداون نے تھنڈے وقت میں آدم سے بھی بات کی اور جب تھنڈے وقت میں خدا آدم سے بات کرتا تھا تو بڑی حلیمی کے ساتھ آزی کے ساتھ بات کرتا تھا اس طرح خداون نے سامل لبی کو کہا اے سیمول اے سیمول اے سیمول تو کہا ہے اور اس نے دھیمی آواز کو سنا اور سمجھا آج ہمیں بھی اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے اس کی آواز کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس خداون کو اپنی شخصی زندگی کا جو ہے نجات دیں گا ماننے کی ضرورت ہے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھئے گا مسیح یسو کی سٹیٹمنٹ ہے مسیح یسو نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مطیقی انجیل اس کا تئیسما باپ اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے پہ جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے اور یہاں یسو سننے کہا کہ پہ جو کچھ وہ تمہیں بتاتے ہیں وہ سب کرو یعنی کیا وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ روزہ رکھیں دعا کریں گیت گائیں پرستش کریں اور ہر ایک اچھی تعلیم ہی آپ کو دیں گے تو مسیح یسو نے کہا ہے کہ وہ ضرور کرو کیونکہ وہ اچھی باتیں بتائی گئی ہیں جو کہی گئی ان کو مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کرتے وہ خدا جانتا ہے اور ہم تو کسی کو جج نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ ہم کسی دیکھے سے پرک سکے لیکن خدا من جب پرکنے کی روح دیتا ہے خدا سوچ سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن خدا یسم سے نے کہا کہ جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ ضرور سنو ضرور سیکھو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کو وقتی طور پر بیان کرتے وقتی طور پر نبوت کرتے اور وقتی طور پر خدا کے کلام کی باتیں بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں پھاننے والے بھیڑی ہیں لیکن خدا ہمیں یہ فرماتا ہے خدا من ہمیں یہ فرماتا ہے رب الفوج یہ فرماتا ہے کہ جو نبوت کرتے ہیں جو تم کو ایسی جھوٹی تعلیم دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ کیونکہ وقت قریب ہے کیونکہ خدا من خدا یہی چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جہاں بچ جائیں بہت سارے لوگ جہاں وہ اپنے آپ کو بلکل ٹھیک طور پر خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ وقت قریب ہے کتاب مقدس میں خدا یسمسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایسے بھادی بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی حلانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں خدا کے کلام کو پھیلاتے ہیں وہ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں خدا کے کلام کو ضرور سناتے ہیں لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں پرافٹ کہتے ہیں لیکن مسیح یسو نے کہا کہ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے اپنی انگلی سے بھی ان کو حلانا نہیں چاہتے لیکن دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے طویز بڑے بناتے اور اپنی پشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ زیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آہو بخت کی جائے جہاں ہم جائیں لوگ پھول بچائیں لوگ ہارڈ ڈالیں لوگ بڑے بڑے مجموع میں بڑا بڑا اعلان کریں بڑی بڑی طریقے کریں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو جب بلائی جائے تو ان کے آگے جب لوگ خوشی کے ساتھ ناچتے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن خدا منی یسمسی نے کہا ساتھویں آیت میں اور بزاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانہ پسند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے نبی ہیں جو بزاروں کے موڑوں کے اوپر کلیسیاؤں کے اندر آدمیوں کے اندر اور عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو ربی کہلانہ پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو پرافٹ کہلانہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہمیں ہماری جائجے کار کریں لیکن خدا منی یسمسی نے کہا بڑی ٹھوس اور خاص بات جو میں آج سیکھنے کی ضرورت ہے مسیح یسو نے کہا مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور وہ کون ہے خدا مند یسو مسیح ناصری ہمارا وہ خدا مند ہے ہمارا وہ ربی ہے صرف وہی ہمارا خدا مند نجات دینے والا خدا مند ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ربی نہیں ہے کوئی اور استاد نہیں ہے ہمارا استاد خدا کا پاک روح ہے جو میں سکھاتا ہے اور مسیح یسو نے اسی کیلئے تھا مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو بھی اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو اسمانی ہے جب ہمارا اسمانی باپ ہے تو میں ایسے پروفٹ سے ایسے جھوٹے نبیوں سے ایسی ان تعلیم دینے والوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ تم حادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا حادی ایک ہی ہے یعنی مسیح لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے آج ہمیں جھگنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو پنانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا آج بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوٹلی بنگلہ کار ہونا چاہیے ہمارا بینک بیلنس ہونا چاہیے جہاں سے ہم گزر جائیں لوگ ہمیں پادری صاحب بشپ صاحب ایلڈر صاحب کہہ کے بکاریں اور خوشام دے کریں اور وہ خوش ہوتے ہیں اور شاد ہوتے ہیں لیکن خدا منی یصمسی نے ہمیں یہ کہا ہے لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے کیونکہ خادم ہمارا خدا منی یصمسی بھی بنا اس نے یہاں تک ہماری خدمت کی کہ اس نے اپنے شگردوں کے پاؤں تک دھوئی اور وہ میرے اور آپ کیلئے مسلوب کیا گیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا مسیح یصم نے ایک بوڑی اور خوبصورت سٹیٹمنٹ دی مسیح یصم نے کہا اے ریاک کارو فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ اسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے دیتے ہو کسی کو آج بہت سارے لوگ ہیں جو نہ آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے کے لئے کہتے ہیں بلکہ ایسی جھوٹی نبوتیں ایسی جھوٹی تعلیم جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں بیان کرتے ہیں لیکن مسیح یصم نے کہا کہا اے ریاک کارو فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لئے نماز کو طور دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ملے گی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت ساری ایسے کام ہو رہے ہیں میں کسی کلیسیا کے اوپر کسی ڈیناومینیشن کے اوپر الزام نہیں لگاتا بلکہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں بہت ساری ایسے گروہ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں میں ان کی طرف آپ کا اشارہ دلاتا ہوں میں کسی کی ججمنٹ نہیں کرتا میں کسی کلیسیا یا کسی ڈیناومینیشن کا نام نہیں لیتا بلکہ مسیح یسو کی سٹیٹمنٹ بیان کرتا ہوں کہ مسیح یسو نے کہا ریاکارو فقی اور فریسیو تم پر افسوس تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لئے نماز کو طول دیتے ہو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو تمہیں زیادہ سزا ملے گی آج ضروری ہے کہ خدا جب ہمیں کلام کرتا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر ایک بات جو خدا کے موہ سے نکلی ہیں وہ سنیں اور وہ سنجھیں جو خدا کے کلام کے اندر لکھاو ہے اس کو سننے کی کوشش کریں نہ کہ کسی اور سے سننے کی کوشش کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے ریاکارو فقی اور فریسیو تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لئے تری اور خوشکی کا ورد کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو اے اندرہ بتانے والو تم پر افسوس تم پر افسوس جو کہتے ہیں اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پاباندھ ہوگا آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جیوٹ تو خدا کا نور تم پر چمکے گا اگر ہم اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس مقدس شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو سونے سے بنا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس شہر میں داخل ہونے کے لئے ہمیں سچائی کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے خدا کے کلام کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اے ریاکارو فقی اور فریسی اور تم پر افسوس کہ پتینہ اور سونف اور زیرہ تو دا یکی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتیں یعنی انصاف رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھرہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھاٹتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکارو فقی اور فریسی تم پر افسوس کہ پیالے اور کوبی کو تو اوپر سے ساپ کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور نہ پریز گھری سے بھرا ہے آج خاندانوں کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں ایسی بدیاں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں لیکن خدا مند ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اس پیالے کو جو اوپر سے ہے نہیں دیکھنا بلکہ اپنی زندگی اندر دیکھنا ہے اور اندر سے بھی ساپ کرنا ہے اور باہر سے بھی ساپ کرنا ہے کیونکہ خدا نور ہے خدا کے کلام کلامیں لکھا ہے کہ پیالے اور کوبی کو تم اوپر سے ساپ کرتے ہو مگر اندر لوٹ بھرا ہوا ہے گندگی بھری ہوئی ہے ہمیں ایسی گندگی سے ایسی لانت سے ایسی جو بات ہماری زندگی کے اندر پلیس نے قائم کی ہے نکالنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے تو پھر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے مسیح اسو نے لوگوں کو کہا اے ریاکارو فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم صحیح پھیری ہوئی قبروں کی امانت ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاتت سے بھری ہیں آج بہت سارے ایسے پروفٹس ہیں بہت ساری ایسی نبوتیں ہیں جو کرتے ہیں لیکن یہاں خدا کا کلام بلکل کلیر بتاتا ہے صاحب بتاتا ہے لکھا ہے کہ تم صفیح دی پھیری ہوئی قبریں ہوں وہ اپنے آپ کو محلوں کے اندر بڑے بڑے کوٹھیوں بنگلوں کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے بڑے بڑے کروسرز میٹنگز کے اندر دکھائی دیں گے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاتت بھری ہوئی ہے ہمیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام میں لکھ اس طرح تم میں تم میں بھی ظاہر ہیں کہ لوگوں کو راستبازی دکھاتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو اہر اے کارو فقی اور فریسیو تم پر افسوس میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو حقیقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے حقیقی طور پر ماننے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کا اپنی زندگی کا عصہ بنانے کی ضرورت ہے اگر خدا نے آپ کو موقع دیا ہے یسو مسیح کے سپرد کریں اور خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجاد ہندہ مان لیں آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ایسی قومیں ہیں قبیلیں ہیں بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں ڈنومنیشنز ہیں کہ جو خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں خدا کے کلام کے حقیقی باتوں کو آپ سے دور کرتے ہیں لیکن خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری آپ کی زندگی میں آ چکا ہے خدا نے کہا میں نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں جو میری پیاری بھی کرے گا وہ ان دھیلے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا عزیزو اگر آپ اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر نور کو مانگیں خدا آمد کو کہیں خدا آمد مجھے ایسی آنکھیں دے مجھے ایسی پرک دے مجھے ایسی سوچ دے مجھے ایسے خیال دے تاکہ مالی خدا آمد میں ایسے لوگوں کو دیکھ سکوں جو خدا جھوٹی نبوت کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے تو مجھے دور رہنے کی تفقیق دے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر کلیسیاؤں کے اندر آپ خدمت کا کام بڑھائیں لوگوں کو تعلیم دیں تربیت دیں خدا کے کلام کے بارے میں بتائیں سکھائیں تاکہ لوگ سچائی کے کلام کو اپنی زندگی خیصہ بنائیں اپنی زندگیوں سے ہر طرح کی نراستی کو دور کریں ہر طرح کی گناہ اور بدی کو دور کریں ان تمام جھوٹی رسمات کو جھوٹی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں خدا آمد یہی چاہتا ہے خدا آمد یہی چاہتا ہے کہ آپ جب تک اس روح زمین پر زندہ رہیں اس کے بیٹے اور بیٹیوں بن کر رہیں خدا آمد یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کے ایمان میں بڑھیں کیونکہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا صرف ہمارا خدا آمد یسو مسیح ناصری ہے جس نے میرے اور آپ کے لئے کفارہ دیا ہے اور مسیح یسو نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی جو بھی بات کی وہ پوری ہوئی میں نے ایک حوالہ پہلے آپ کو سنایا تھا مقاشوہ کی کتاب میں کس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا بھی مبارک ہے سننے والا بھی مبارک ہے حالیلویہ حالیلویہ اور اس پر عمل کرنے والا بھی مبارک ہے اگر آج آپ خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں قبول کرنا چاہتے ہیں خدا ان یسو مسیح پر ایمان لاکر خدا ان کے بیٹے یسو مسیح پر اس کو شخصی نجاد ہندہ مانتے ہیں خدا کے کلام کی سچائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو خالی کریں جب بھی کوئی برتن خالی ہوگا تو بھرا جائے گا آلیلویہ جب کوئی برتن خالی ہوگا تو بھرا جائے گا اس بات کو ضرور یاد رکھئے گا اور ایسے لوگوں سے کنارہ کرنے کی کوشش کریں جو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں خدا کے کلام سے ہٹ کر تعلیم دیتے ہیں ایسے لوگوں سے ایسی بدتی تعلیم سے باز رہیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے اس سنسی کو قبول کریں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیا لکھا ہے سچائی سے تم واقع ہو تو سچائی تم کو ازاد کرے گی اگر آج ہم ازاد ہونا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی حالیلویہ اپنے مالک خداعند کو دیں خداعند یسو ناصری خدا کا برہ ہمارا نجات دیندہ یسو مسیح ناصری آپ کو استعمال کر رکھیں اور آج کے زندگی بخش کلام کو سننے کی سمجھنے کی آپ کو برکت دیں اور آپ اس کلام کو سننے کی برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گاڈ پلیس شوہر تب کلام کو سننے کی برکت سننے کی حاصل کریں آپ کو سننے کی موسیقی